السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیر خیریاں سوں گے اب اس والی سنسٹیویٹی ویڈیو میں میں کچھ بھی ایسا نہیں بتاؤں گا کہ بھئی یہ کر لو اور آپ سیٹ کر لو گے میں صرف سمجھا دوں گا آپ موبائل چینج کرتے ہیں یا کوئی بھی موبائل ہے آپ کے پاس جب آپ پہلے بھی پرفیکٹ ہیں سنسٹیویٹی ہوئے مگر آپ کو پتہ نہیں ہے سنسٹیویٹی ہوتی کیا ہے ای ٹو زی سمجھا دوں گا ٹوٹل سنسٹیویٹی کے اوپر سب سے پہلے آتی ہے کیامرہ سنسٹیویٹی اس کے بعد آتی ہے یہ ایڈیس سنسٹیویٹی اس کے بعد آتی ہے فری لوگ کیامرہ سنسٹیویٹی اس کے بعد یہ جیروسکوپ سنسٹیویٹی اور اس کے بعد یہاں پہ آتی ہے نیچے ایڈیس جیروسکوپ سنسٹیویٹی یہ کیسے کام کرتی ہیں ٹوٹل کس سنسٹیویٹی کا کام پہ کتنا کام ہوتا ہے اے ٹو زی میں سمجھا دوں گا اس ویڈیو کو دیکھنے بعد آپ کو کبھی بھی کوئی ویڈیو نہیں دیکھنے پڑے گی سب سے پہلے کیمرہ سنسٹیوٹی ٹی پی پی نو سکوپ اب یہاں پہ بات کریں گے ٹی پی پی نو سکوپ شروع سے میں سمجھاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے کیسے ورک کرتا ہے مان لو کہ ہم ایسے ہی رینڈم گن پکڑ کے گھوم رہے ہیں یہ جو ہم تھم سے کیمرہ موو کرتے ہیں سکرین کو رائٹ و لفٹ اس کو بولتے ہیں ٹی پی پی نو سکوپ کیمرہ اس کے بعد آتی ہے ایف پی پی نو سکوپ یہ ہوتا ہے جب ہم ایف پی پی میں سوچ کر لیتے ہیں اس کی سنسٹیوٹی جب ہم کیمرے سے تھم سے گھوماتے ہیں سکرین کو اب ان دونوں کی آپ کو سمجھ آگئے گا میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں جب نائنٹی ڈگری گھومانا ہوتا ہے اس وقت کیا چیز آپ کو آن رکھنی چاہیے یہاں پہ سیٹنگ میں جائیں ایڈوانس کنٹرول میں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا ہوریزنٹل سویپ ایکسلیشن اس کو آپ اگر ڈیسیبل رکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ لو سنسٹیوٹی یوز کرتے ہیں تو آپ کی یہ جو سکرین پورا نائنٹی ڈگری یا ایٹی ڈگری تک گھومے گی نہیں یہاں پہ میں چار بار تھم کو سویپ کرتا ہوں پھر جا کے سکرین پہنچتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو انیبل رکھ لیتے ہیں اور اپنی سنسٹیوٹی کیمرہ لو رکھتے ہیں ایم پرفیکٹ کرنے کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ فیچر ہے اس کو ہمیشہ آن ڈرک کے کھیلیں فائدہ رہے گا اور کلوز رین میں ایم بھی صحیح رہے گی اب یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی اگر آتی ہے ریڈ ڈوٹ 2x 3x 4x یہ جب آپ کی گن پہ جو بھی سکوپ لگا ہوگا مثال کے طور پر اب ریڈ ڈوٹ لگا ہے اب میں تھم سے سکرین کو رائٹ و لیفٹ کر رہا ہوں یہ ہوگئی ریڈ ڈوٹ کی سنسٹیوٹی اگر اس کے اوپر 3x لگا ہے تو یہ رائٹ و لیفٹ میں کر رہا ہوں یہ ہوگی کیمرہ سنسٹیوٹی 3x کی ٹھیک ہے یہ جو ہم رائٹ و لیفٹ تھم سے سکرین کو سوپ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کیمرہ سنسٹیوٹی اور جو بھی سکوپ لگی ہو وہاں پہ ساری سکوپ کیمرہ سنسٹیوٹی دی گئے مثال کے طور پر یہاں فائٹ لے رہا ہے یا اس ٹارگٹ پہ جانا ہے تو یہ جو ہم گھومائیں گے تھم سے اس کو بولتے ہیں کیمرہ سنسٹیوٹی یہ ساری سکوپ کیمرہ سنسٹیوٹی کی دی گئی ہیں جو گن پہ اس وقت جو سکوپ لگا ہوگا اس کی سنسٹیوٹی آپ یہاں پہ سٹ کر سکتے ہیں اگر زیادہ یا کم موگ ہوتا ہے تو یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب کیمرہ سنسٹیوٹی کی آپ کو سمجھ آگئی یہاں پہ آت دیتے ہیں ایڈیا سنسٹیوٹی یہ بھی اسی طرح ہی فرنڈا ہے ٹی پی پی نو سکوپ سب سے پہلے اب پہلے ہوتا تھا تھم سے بغیر فیر کی ہے جو رائٹ و لفٹ سکرین کو کرنا اب جب آپ فائل سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت جو رائٹ و لفٹ موگ کرتے ہیں یا ریکوائل اوپر جا رہا ہے اس کو نیچے کنٹرول کرتے ہیں تھم جب یوز کرتے ہیں اس کی یہ ٹوٹل سنسٹیوٹی ہے پہلے نو سکوپ مطلب کوئی بھی سکوپ نہیں لگی ہوئی گن کے اوپر اب ٹی پی پی اور ایف پی پی دونوں کا یہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جو فرسٹ پہ دی گئی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ سنسٹیوٹی میں جائیں یہاں پہ کیمرہ سنسٹیوٹی سے نیچے ہے ایڈیس سنسٹیوٹی اس میں جانا ہے یہ ہوگی ٹی پی پی نو سکوپ ایف پی پی نو سکوپ اس کی سنسٹیوٹی اب بات کرتے ہیں ریڈ ڈوٹ کے اوپر ٹھیک ہے اب جب آپ کی گن کے اوپر کوئی بھی سکوپ لگ جاتا ہے ریڈ ڈوٹ ٹو ایکس ٹری ایکس ٹور ایکس اس کی سنسٹیوٹی کیسے سٹ کرنی ہے پہلے میں ریڈ ڈوٹ کی سٹ کر کے بتا دیتا ہوں پہلے سے آپ نے اپ کر دینا ہے جو بھی آپ چھوز کر لیں کیونکہ ریکوائل اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ تھوڑا کم ہوگا جب آپ تھم سے نیچے ریکوائل کنٹرول کریں گے پھر بھی اوپر جا رہا ہے پانچ پوائنٹ آپ نے اور آ کے اوپر کر دینا ہے پھر آ کے سپری دینا ہے پھر آپ کو لگے گا کہ کم ہو رہا ہے اسی طرح ہی ہر سکوپ کو بنانا ہوتا ہے پھر آپ جائیں پانچ پوائنٹ اوپر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں میری سینسٹیوٹی صحیح ور کر رہی ہے مطلب فرس ٹائم پرفیکٹ نہیں ہوگی ریکوائل کم ہوگا اب میں نے سپری دیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سیٹ ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی سکوپ آپ نے سیٹ کی ہے اس کی ان والے ٹارگٹ لونگ رینج پہ تھوڑی پریکٹس کر لینی ہے سپری دے کے آپ کا صحیح ہو رہا ہے فرس ٹائم نہیں ہوگا تھوڑی پریکٹس لگے گی اس وقت ہی آپ سیٹ کر سکتے ہیں کبھی بھی کسی بھی سینسٹیوٹی پہ آپ تب بھی پرفیکٹ ہوں گے جب آپ خود کی پریکٹس کریں گے خود سینسٹیوٹی بنا کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سینسٹیوٹی بنتی کیسے اب 3x ہے مان لو کہ اوپر جا رہا ہے آپ جائیں اب ایڈی ایس سینسٹیوٹی نے 3x کو ہی آپ نے اپ کرنا ہے اوپر لے جانا ہے ایڈی ایس سینسٹیوٹی میں بھی جائیں اور جس سکوپ آپ کا ریکوائل خراب ہے اسی کا اب 3x کی میں 5 پوائنٹ اوپر کر دیتا ہوں اسی طرح 4x 6x کسی کی بھی آپ کا ریکوائل سیٹ نہیں ہوتا تو کر سکتے ہیں اب ٹھیک ہے اب ٹی پی پی نوزکوپ ایڈی ایس جائرو میں کیا کہاں پہ کون سی سکوپ ورک کرتی ہے یہ تقریبا آپ کو سب سمجھ آ گئے ہوگی اب نیچے آتی ہے کیمرہ سینسٹیوٹی فری لوگ فری لوگ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ آئی بٹن سے رائٹ و لیفٹ سکرین کو گھما کے دیکھتے ہیں یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے فری لوگ کیمرہ سینسٹیوٹی اکثر بندوں کو پتا ہی نہیں ہے اس کے بعد جب آپ پلین سے لینڈ کرتے ہیں پیرا شوٹ میں اس وقت آئی بٹن گھماتے ہیں اس کی سینسٹیوٹی یہ نیچے ہے ایف پی پی یا جب آپ ایف پی پی میں سوچھ کر رہتے ہیں اس وقت آئی بٹن جو گھماتے ہیں یہ اس کی سینسٹیوٹی اب آتے ہیں جیرو سینسٹیوٹی پر جو مین کام ہے جو کہ بندے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں گنفیوز ہوتے ہیں بہت ایزی ہے اسی طرح کا فندہ ہے نو سکوپ پہلے بات کرتے ہیں اگر نو سکوپ پہ آپ دیکھیں گے پہلے میں تھم سے سکری رائے ٹو لفٹ کر رہا تھا اب صرف میں موبائل روٹیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب کوئی بھی گن پہ سکوپ نہیں ہے ایف پی پی یا ٹی پی موبائل کو رائے ٹو لفٹ کرنے سے جو ایم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایف پی پی نو سکوپ ٹی پی پی نو سکوپ جیرو سنسٹیوٹی میں اس کو آپ اپنی مرضی سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے ریڈ ڈوٹ میں نے 300 پہ رکھا ہوا ہے ریڈ ڈوٹ کا جب آپ سپری دیں گے ٹھیک ہے اب مثال کر میں نے سپری دیا پہلے ہم کرتے تھے ایڈیا سنسٹیوٹی میں تھم سے نیچے ریکوائل کنٹرول اب صرف موبائل کو نیچے کی طرف پیل کریں گے ریکوائل کنٹرول ہوگا یہ ہوتی ہے جیرو سنسٹیوٹی کسی بھی سکوپ کی آپ یہاں آکے پرفیکٹ کر سکتے ہیں نیچے ہے ریڈ ڈوٹ ہو گئی ٹو ایکس ہو گئی ٹری ایکس ہو گئی فور ایکس مطلب آپ سپری آکے دیں چیک کریں جتنی ہو رہے اتنی سنسٹیوٹی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ سنسٹیوٹی بھی آپ یوز سپری دیتے ہیں کسی بھی گن کا سپری دیتے ہیں ایڈیس سنسٹیوٹی کا وہاں پہ کام ہوتا ہے کتنا موو کرنا چاہتے ہیں کم زیادہ تو اس کا اتنا یوز ہوتا ہی نہیں جب آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں جیرو تو اس کو ہمیشہ بھلے ہی ڈیسیبل کر دیں جیرو سنسٹیوٹی جب ہم فائر سٹارٹ کریں گے جیسے ایڈیس سنسٹیوٹی ہوتا تھا اس کا کام ہے اس کو میں ویسے دیسیبل کر دیتا ہوں آپ بھی دیسیبل ہی کر دیں اگر آپ جیرو یوز ہر ہیں تو آپ جا کے ایڈیس سنسٹیوٹی اس کو بھی دیسیبل کر سکتے ہیں صرف کیمرہ اور جیرو یوز کر کے ایزی سی سمجھ آ جائے گی آپ کو یہ سنسٹیوٹی کوڈ ہے اس کے بعد کافی بندوں انشاءاللہ میں اس ٹوپک پر بنا دوں گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں